موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا انڈر ایڈ سٹوڈیو کی لرننگ کا تیسرا سیشن ہے اس سے پہلے ہم لوگ دو سیشنز میں انڈر ایڈ سٹوڈیو کے اوپر کام کر چکے ہیں آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو انڈر ایڈ سٹوڈیو لانچ کرنا اور پھر شروع اس لے کے آخر تک اس کے اندر ورچل ڈیوائس کیسے ٹیسٹ کی جاتی ہے یہ سارا پروسیجر اب زیرو سے دکھانا جا رہا ہوں تو ان ویڈیوز میں ابھی آپ زیرو سے انڈ تک سارا عمل دوبارہ سے دیکھیں گے ابھی آپ کے سامنے انڈر سٹوڈیو لانچ ہو رہا ہے جس میں یہ اپنی لوڈنگ کر رہا ہے اس کے بعد میں اس کا پروجیکٹ سلیکٹ کروں گا نہیں تو بائی ڈیفارٹ جو لاس ٹائم پروجیکٹ رن ہو رہا تھا وہ ہی اس کے اندر لوڈ ہو جائے گا یہ ابھی آپ کے سامنے انڈر سٹوڈیو لانچ ہو چکا ہے لیکن اس میں بائی ڈیفارٹ لاس ٹائم کوئی پروجیکٹ سلیکٹر نہیں تھا تو ابھی یہ لاسٹ والا جو پروجیکٹ ہے اسی کو میں دوبارہ سے لانچ کروں گا تو میں نے اس کو کلک کر دیا جیسے ہی ہم اس کو کلک کروں گا کچھ دیر کے لیے کریڈر بلڈ رننگ کرے گا اپنی فائلین سینکرونائز کرے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپلیکیشن رننگ آلت میں آ جائے گی اگر آپ نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہو تو اس کے لیے فرس ٹائم آپ کو ایک انٹرنیٹ کی ایکسس کی ضرورت ہوتی ہے تو فرس ٹائم کی اسی کی ضرورت ہوتی ہے نیکس ٹائم جب بھی آپ اس کو لوڈ کریں گے تو اس کی لوڈنگ ویڈاوٹ انٹرنیٹ ہوگی تو یہ اتیار کیجئے گا کہ بار بار نیا پروجیکٹ ہم لوگ نہیں بناتے کمبہ عمل ہوتا ہے جی تو یہاں پہ ابھی گریڈل جو ہے وہ سکرونائزیشن اپنی سٹارٹ کر چکا ہے یہاں پہ آپ کو سٹیٹس بار میں یہ لکھا وہ نظر آ رہا ہے ایک منٹ پہلے اس نے سینکرونائزیشن شروع کر دی تھی گریڈل بیسیکلی اس اپلیکیشن پوری ڈیویلپمنٹ کا مین مرکز ہے سنٹر ہے جس کے اردگرد یہ اس کی ڈیویلپمنٹ کا فوکس ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کی اتیار کیجئے گا ابھی انیشلائز بیلڈ ہو رہا ہے اسی دوران ہم لوگ ورچل ڈیوائس بھی اپنی چلا لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے پہلے یہ مکمل ہو جائے یہ دیکھے گا ابھی یہ گریڈل بیلڈ جو ہے فینشڈ ہو چکا ہے اور یہاں پہ مجھے انڈرل سٹوڈیو کا اپ ڈیٹ بھی مر رہا ہے جو ابھی میں نہیں کروں گا ابھی یہ میرے پاس انڈرل سٹوڈیو کی ڈیویلپمنٹ کا یہ اپ ڈیٹ آیا ہے تو یہ اپ ڈیٹ فالدہ ٹائنڈنگ ہم لوگ انسٹالل نہیں کریں گے کیونکہ یہ خاصا لنٹھی پروسس ہوتا ہے تو اس کو بعد میں ہم لوگ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک آئیے اب ہم لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں ساتھ میں ہم نے ورچل ڈیوائس بھی چلانا ہے تو دیکھے گا ورچل ڈیوائس چلانے کے لیے میں نے اس ریڈ آئیکن کو جو کہ جنی موشن کا آئیکن ہے اس کو کلک کیا جیسے اس کو کلک کروں گا تو اس کا لانچر کا دائلوگ یا وندو کھل جائے گی جس کے اندر میں ورچل ڈیوائس کا ورجن وغیرہ سلیٹ کروں گا اور اس سے چلا ہوں گا یہ دیکھے گا جنی موشن ڈیوائس مینجر تو اس کے اندر میرے پاس تین ڈیوائسز ہیں کسٹم فون جو ہے یہ میرے پاس رننگ میں ہے یعنی ٹھیک چل رہا ہے باقی دونوں میں کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے تو میں کسٹم فون کو لانچ کر دیتا ہوں جنی موشن جو سٹارٹنگ میں ایرر دے دیتا ہے نیٹ ورک اور آئی پی اڈریس تھا تو ایسی صورت میں آپ اسے دوبارہ سے لانچ کریں اور اگر انڈرڈ سٹوڈیو میں وہ ورچل ڈیوائس میں نظر نہ آئے تو بھی آپ پورے پروجیکٹ کو ایک طرف دوبارہ سے سٹارٹ کریں تو آپ کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا یہ وہ ایرر ہے جو کبھی کبھی آ سکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ احتیاط کریں کہ اسی ورچل ڈیوائس کو دوبارہ سے چھلا دیں تو جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اگر انڈرڈ سٹوڈیو اپنی لوڈنگ کو امل کر چکا ہے اور ساتھ میں جانی موشن بھی لوڈنگ کر رہا ہے تو یہ تھوڑی در میں لوڈنگ اپنی پوری کر لے گا پیچھے والے ڈائلوگ باکس کو ہم لوگ کلوز کرتے ہیں اور آئیے اب ہم لوگ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے دیکھے گا سیشن میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے مین ایکٹیویٹی کو ڈیزائن کیا تھا اس کا استعمال ایکٹیویٹی کا ہوتی ہے وہ اپ کے فلڈر میں جاوہ کا فلڈر ہے اس کے اندر کام کے اندر جا کے یہ مین ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم نے اس کی قائمiper xml فائل جو ہے xml فائل جو ہے activity&من.qml فاجل کے اندر ہم نے اس کا پہلا لے اوٹ بدلا اس کے بعد اس میں دو کنٹرول ا accept تیکس باکس اور ایک وٹن ایک ٹیکس باکس جو تھا وہ under the text اس پر ہم نے کیا کیا سے ایک ٹکلک خرام کیا ایک فنکشن رکھتیا میتھڑ جسے کہتے ہیں اس میتھڑ کا جو کام تھا وہ یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ میتھڑ جو ہم نے ہے میتھڑ کا کام ہم نے لکھنا ہوتا ہے جاوہ کلاس فائل میں یعنی جس کا جو اس کی جاوہ کلاس ہوتی ہے جس کے اندر میتھڑ وغیرہ فنکشن وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو یہ وہ جاوہ کلاس ہے اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے ایڈٹ ٹیکس کو بائنڈ کیا تھا ایک نئے ایڈٹ ٹیکس سے اور اس کا نام تھا ہم نے رکھا تھا ایڈٹ ٹیکس ٹو اور یہ بائنڈ کیا گیا ہے ایڈٹ ٹیکس سے یہ اس ایڈٹ ٹیکس کی آئی ڈی ہے جو اس لے اوٹ فائل کے اندر مجھوڑ ہے اس کے بعد ہم نے ایک نئی سٹنگ ویریابل بنائی میسیج میسیج کے اندر ہم نے اس ٹیکس کو سٹور کیا کہ سٹور کرنے کے بعد ہم نے ایک نیا انٹ بنایا intent i is equal to new intent mean activity انٹ اسعمال ہوتے ہیں ایک اکٹیوٹی سے دوسری اکٹیوٹی میں switch ہونے کے لیے یعنی ایک اکٹیوٹی بند کر کے دوسری اکٹیوٹی پہ جانے کے لیے ٹیک ہے تو اس intent کی requirement ہوتی ہے اس کا نام دیا جاتا ہے اور کاما ڈال کے نئی اکٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد اسی انٹینٹ میں ہم لوگ ایکسٹر معلومات سٹور کرنا چاہئے تو وہ آئی ڈاٹ پٹ ایکسٹر کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک بندل ہوتا ہے جس کے اندر آپ جو جو چیزیں مختلف ویریبل کے نام کے ساتھ سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک نئی ویریبل بنائی فرسٹ میسج اور اس کے اندر ویریو سٹور کی جو ہم نے اوپر ایک نئی ویریبل جو سٹنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جو کچھ ویریو تھی تو اب ہم لوگ جب ایکسس کریں گے تو ہم کال کریں گے پٹ ایکسٹر میں سے فرسٹ میسج تو فرسٹ میسج میں ہمیں وہ میسج میرے جائے گا اس کے بعد ہم لوگ ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دیتے ہیں سٹارٹ ایکٹیوٹی کا میتھڑ یوز کیا اور اس کے اندر ہم نے آئی کو پیرامیٹر کے طور پر دیا جیسے ہی یہ سٹارٹ ایکٹیوٹی کا میتھڑ چلے گا تو فوراں ہی ہم لوگ نئی ایکٹیوٹی جس کا نام ہم نے نیو ایکٹیوٹی رکھا ہوا ہے وہ چل پڑے گی آئیے آپ کے آج ہم لوگ کام شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو لاتا میں نے جو ڈیمو دکھایا تھا اس میں ہم نے کیا کرنا تھا کہ نیکسٹ ایکٹیوٹی یعنی جو سیکنڈ ایکٹیوٹی ہے اس میں کچھلی ایکٹیوٹی کی ویلیو ہم نے لے کے آنی ہے اور یہاں پہ ایک ٹیکٹیویو میں اسے شو کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس کی لیئی اوٹ پائل پہلے مکمل کرتے ہیں ہمیشہ ہم لوگ پہلے لے آٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی جو میتھرڈ اور فنکشن ہوئے رہا ہیں ان کو ہم لوگ چینڈ کریں گے اپڈیٹ کریں گے تو اس نیو ایکٹیوٹی کی لیئی آٹ فائل کا نام ہے لے آٹ کے پولڈر میں یہ پڑھی ہے اس کا نام ہے ایکٹیوٹی انڈسکور نیو تو یہ دیکھے گا ایکٹیوٹی انڈسکور نیو کو میں نے کلک کیا ہوا ہے اس کو میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ لے آٹ فائل کھل جائے گی ٹھیک ہے اب ہر لے آٹ فائل کے اندر ہم نے جو لے آٹ فارمیٹ ہے وہ ہم نے لینئر لے آٹ میشن یوز کرنا ہے کانسٹین لے آٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ یوسفل نہیں ہے ہمارے کام کے لئے تو ہم لوگ اسے کنورٹ کریں گے لینئر لے آٹ ٹھیک ہے تو یہ لاسٹ ٹائم ہم نے ایکٹیوٹی میں بھی ایسے کیا تھا اور آج بھی ہم لوگ ایسے ہی کریں گے یہ ابھی آپ کے سامنے ایکٹیوٹی جو نیو ایکٹیوٹی ہے اس کی لے آٹ فائل کھل گئی ہے میں نے شروع والے ٹائگ میں جو لے آٹ ہے کانسٹین لے آٹ تک اس سارے ٹائگ کو سٹارٹنگ ٹائگ سے لے کے اند تک یہ میں نے اس لیکٹ کیا اور اسے مٹا دیا یہ ٹی ابھی رہتا ہے یہ ٹی بھی مٹا دیا اس کے بعد میں لکھوں گا ٹائپ کروں گا لینئر لے آٹ ٹھیک ہو گیا جیسے یہ میں مکمل کروں گا تو آپ کے سامنے لینئر لے آٹ آ گیا اور جیسے یہ ریفریش ہوگا تو ایدھر بھی ہمیں اس کا ڈسپلی آنا شروع آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر اب ہم لوگ ڈیزائن ویو میں چلے جائیں گے یہاں پہ ریفریش ہوتے ہوئے تھوڑا سر ٹائم لیتا ہے تو اس کی پریشانی نہیں لینی کہ یہاں پہ ریفریش میں وہ صحیح آ رہا ہے یا نہیں یہاں پہ اب ہم لوگ ایک ٹیکسٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک سمپل ٹیکسٹ ویو ہے تو میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ ویو اوپر سے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کیا اور اس کو اس کے اندر پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھئے گا یہاں پہ ابھی تک وہ ٹیکسٹ جو ہے نہیں آیا ٹیکسٹ ویو تو میں دوبارہ سے اس کو ڈرائگ اینڈ ڈروپ کروں گا اب یہاں پہ یہ آ جائے گا اب یہ تھوڑا سا ایشو دے رہا ہے ریفریش ہونے میں یا کسی اور مسئلے میں تو میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ دیکھے گا ریفریش کر لیتا ہوں نہیں تو میں دوبارہ سے یہ لے آوٹ جو ہے اس کے اندر میں دوبارہ سے یہ لے کے آتا ہوں یہ دیکھے گا ابھی ہمیں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے اس کے اندر میں دوبارہ سے ٹیکسٹ کیا ہے اس کے اندر صحیح طرح سے آ رہے ہیں صرف ڈرائگ اینڈ ڈروپ کا مسئلہ ہے تو دوبارہ سے یہاں پہ یہ دیکھے گا یہ ڈرائگ اینڈ ڈروپ کرنے سے تیکسٹ باکس ہی آ رہے ہیں تو دوبارہ سے میں ٹیکسٹ ویو ہے اس قڑڈ ڈروپ کرکے دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھے گا یہ دیکھے گا اب ہمارا ٹیکسٹ ویو ہے ٹیک ٹیک آ گیا بے ٹیک ٹیک bulے ٹیک پھیک ہم۔ اللہ مورڈےeredے پہالوں میں کرنے کے بعد ہم اپنی اٹھٹیوٹی میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک چھوٹا سا اور کام بھی کریں گے اس کا جو تیکسٹ آلائنمنٹ ہے وہ ہم لوگ سنٹر کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ تیکسٹ جو ہے سنٹر میں شو ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ تی والے سیکشن میں ہمارے پاس آویلیبل ہوگا تیکسٹ آلائنمنٹ تو یہ دیکھے گا سٹوڈنٹ یہ تیکسٹ آلائنمنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس مختلف آپشن ہے تو ہم لوگ یہاں پہ سنٹر یوز کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور پراپٹی ہم لوگ چینڈ کریں گے تیکسٹ سائز یہاں پہ آپ کو تیکسٹ سائز لکھا وہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ ٹونٹی فائیو ڈی پی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کا جو کلر ہے تیکسٹ کا کلر یہاں پہ آپ کو تیکسٹ کلر کی آپشن بھی ملے گی یہ والی اس میں ہم لوگ جو کلر ہے وہ بلیک کلر شو کرنا چاہ رہے ہیں تو بلیک کا کوڈ جو ہے آپ بلیک کلر کو یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو تو یہ بیک گراؤن ڈارک یا بلیک یہ اس میں سے جو بھی کلر آپ یوز کرنا چاہیں وہ کر لیں تو یہ تیکسٹ کا جو کلر ہے وہ بلیک آ جائے گا اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم نے اس کی کیا کیا چیزیں تبدیل کی ہیں دوبارہ ریوائز کر لیں ہم نے اس کی آئی ڈی چینج کی ہے آئی ڈی ٹیکسٹ ویو وان کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر ٹیکسٹ کے الائنمنٹ چینج کی ہے وہ سنٹر کیا ہے ٹیکسٹ کا سائز ہے وہ پچیس ڈی پی کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا ٹیکسٹ کا کلر بھی بلیک کیا ہے اس کے بعد آئیے ہم لوگ اتنا کام کرنے کے بعد ہم اپنی مین ایکٹیوٹی جو نئی ایکٹیوٹی ہے اس کے کورڈ کی طرف چلتے ہیں اس کے کورڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایک نیا اوبچیکٹ بنانا ہے بندل کے نام سے ٹیک ہے بندل کیا ہوتا ہے یہ انٹنٹ میں جتنے بھی ایکسٹرز بزارہ ہم نے سٹور کیا ہوں تو ان کو لے کے آتا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا میں نے ایک بندل بھی بنایا ہے جو انٹنٹ میں جتنے بھی ایکسٹرز موجود ہوں گے ان کو سٹور کر کے کٹھا کر لے گا اس کے بعد نیکسٹ سٹپ ہے ہم لوگ چیک کریں گے کہ اگر بندل میں کچھ بھی سٹور نہیں ہے تو وہ نل ریٹرن ہو یعنی وہ ریٹرن واپس نل ہو جائے تو دیکھئے گا if bundle یعنی b is equal to null یہ ریٹرن ہو جائے اس کے بعد آگے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ ایک نئی سٹرنگ بنائیں گے ٹھیک ہے اس سٹرنگ کا نام ہم لوگ رکھ رہے ہیں میسج ٹھیک ہے اس سٹرنگ کا نام ہم لوگ میسج رکھ رہے ہیں اس میسج کے اندر ہم لوگ بندل میں سے ایک ویریبل نکال رہے ہیں جس کا نام ہے فسٹ میسج ایم سٹی ٹھیک ہے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ویریبل کیم نام ہے فسٹ میسج اب یہ کیا کرے گا اس کو نکال لے گا اور سٹور کر دے گا اس سٹرنگ ویریبل میسج میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ ٹیکسٹ ویو جو ہے ہم نے بنایا ہوا اس کو ہم لوگ فائنڈ کریں گے ٹیک ہے ٹیکسٹ ویو کو فائنڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو سیٹ ٹیکسٹ میں ایک ایرہ نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھے گا یہاں پہ cannot resolve symbol text view تو یہ اس لیے error آرہا ہے کہ یہ ہم نے جو layout file میں اپنے text view کا نام یا id رکھی ہے وہ text view 1 ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ text view simple ہے ٹھیک ہے تو یہ فرق ہے اس کا اور اس کا تو اس کو ہم لوگ ٹھیک کریں گے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جیسے ہی میں اس کا نام وہی رکھوں گا قلیت کے ساتھ ایک ڈالوں گا تو دیکھے گا یہ error بھی ہمارا ختم ہو گیا اس طرح سے یہ جو code ہے یہ کیا کر رہا ہے دوبارہ سے repeat کر رہا ہوں bundle b میں b کے نام سے ہم نے ایک bundle بنایا جس نے intent میں سے جتنے بھی extra zone کو نکال کے store کر لیا اگر bundle میں کچھ بھی نہ ہو تو یہ return ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی variable بنائی message message کے اندر first message ہے message کے اندر ہم لوگ store کر رہے ہیں bundle میں سے ایک value نکال کے اور وہ value ہے first message value ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ string میں set کر رہے ہیں store کر رہے ہیں اور آخر میں ہم لوگ ایک text view بنا رہے ہیں tv کے نام سے ٹھیک ہے اور یہ text view ہے اور یہ link ہو رہا ہے ہمارے layout کے فائل کے ساتھ اب آخری line of code یہ ہے کہ ہم tv کے اندر set text کر رہے ہیں اوپر والے message کو اور message اس کے اندر set ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا اس page کا اس activity کا جو یہ code ہے یہ مکمل ہو جائے گا اب ہم لوگ اس کو debug کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری output کیا آتھی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے grader build جو ہے running normal کر چکا ہے اور finish ہو چکا ہے اور اس کے بعد application آپ کے سامنے virtual device میں running کر رہی ہے تو دیکھیں گا یہاں پہ اب میں ایک text کچھ بھی type کروں گا جیسے میں hello world type کر رہا ہوں ٹھیک ہے hello world اس کے بعد میں نے next کا button دبایا جیسے ہی میں نے next کا button دبایا تو دیکھیں گا ابھی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی display میں نہیں آیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہاں پہ ہمارا کچھ error ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اسے ٹھیک کریں گے ابھی یہ غور سے دیکھیں گا میں نے ایک چھوٹی سی mistake کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو result ہے وہ ایسے نہیں آیا دیکھیں گا یہاں پہ میں bundle میں سے جس variable کو نکالنا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے یہاں پہ first message اور جو main activity میں جس value کو protecta میں store کر رہا ہوں وہ ہے first m-e-s-a-g-e یہ پورا message کا word ہے تو میں نے اس کو دوبارہ سے copy کرنا ہے اور یہاں پہ آکے paste کر دینا ہے اور اب دوبارہ سے میں اس کو run کروں گا دیکھیں گا میں دوبارہ سے اس کو launch کر رہا ہوں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا error وہ پہلے والا آتا ہے نہیں پہلے کیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ڈسپلی نہیں ہوا تھا اور اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم store کسی اور نام سے کر رہے تھے bundle کے اندر اور نکال کسی اور نام سے تھے رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ نام سیم رکھنا ہوتا ہے دیکھیں گا ابھی آپ کے سامنے building مکمل ہو گیا installing APK ہو رہا ہے جی اب ہم لوگ دوبارہ سے type کرتے ہیں hello word ٹھیک ہو گیا اب ہم لوگ next کا button دبائیں گے جیسے ہی next کا button دبائیا تو دیکھیں گا آپ کو وہ text view کے اندر وہ value store نظر آ رہی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ یہ اپنا کام کو مل کریں گے اب ہمارا ایک function رہ گیا ہم نے application کے title میں یہ جو نیدی color کی blue color کی action بار ہے اس کے اندر ہم نے display کرنا ہے back کا button ٹھیک ہے تو آئیے وہ کیسے ہم لوگ کریں گے ہماری جو نیو ایکٹیوٹی ہے اس کے جو application کے title ہے اس میں ہم لوگ display کرنا کرنا جا رہے ہیں back air of a button ٹھیک ہے جو پیچھے کو ہے رہا تو اس کے لیے ہمیں اس کے اندر ایک display enable کرنا پڑے گا home as up enabled کے نام سے یہ ایک line of code ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے یہ پیس کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے get a sport action bar dot یعنی action bar جو ہماری ہے اس کے اندر ہم لوگ display home as up enabled کو true کر رہے ہیں by default یہ false ہوتا ہے تو جیتے ہم لوگ اس کو true کریں گے تو دیکھے گا کیا ہوتا ہے میں اس کو save کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کو run کیا run کرنے کے بعد یہ تھوڑ چی دیر میں load کرے گا loading ہونے کے بعد یہ چلے گا تو آپ لوگ دیکھے گا یہ دیکھے گا آپ کے سامنے activity launch ہو چکی ہے تو اس میں ہم لوگ کچھ بھی tight کرنے ہیں اور اس کے بعد send کا button دبا رہے ہیں تو دیکھے گا آپ کو back arrow نظر آ رہا ہے اب یہ back arrow نظر تو آ رہا ہے لیکن اس پر click کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس action bar کے اندر on option item selected یہ ایک method ہوتا ہے ایک function ہے اس کو activate کرنا ہوگا اور اس کی مدد سے ہمیں اس کو click کو پکڑنا ہوگا اور پکڑنے کے بعد اس کے مطابق function ہم نے یا کام کرنا ہے تو آئیے اس کا code میں آپ کو بتایا ساتھ ساتھ ہے ایک اہم چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ discuss کرتے جائیں کہ یہ code آ کہاں سے رہا ہے تو یہ code ہم لوگ net سے different forums سے android کے forum سے یا stack overflow ایک website ہے وہاں پہ لوگ اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں اور ان کے coding کے مسائل کو حل کیا جاتے ہیں تو ہم یہ code جو ہے وہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنی requirement کے مطابق اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں تو یہ دیکھے گا یہ ایک on option item selected یعنی menu میں کوئی بھی option کو اگر select کیا جائے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ وہ والا code ہے یہاں پہ دیکھے گا مجھے یہ menu item error دے رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ error کو ٹھیک کریں تو وہ import class کا error ہے جیسے میں نے import class کا کی تو یہ error سارے ہی ختم ہو گئے اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے public boolean on option item selected اس میں menu item بھیجا جاتا ہے switch ہوتا ہے item.get item id اگر item id میں ہمیں home کا id ملے تو یہ activity اس activity کو finish کر دیں اور return ہو جائے جو اس سے پہلے activity تھی اور اس کے بعد ہم لوگ return ہو رہے ہیں super.option item selected item یعنی جو بھی item ہم نے select کی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم لوگ واپس return ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ on create method میں menu item بھی یہ یہاں پہ ایک menu بھی create کیا جا رہا ہے یہ code لکھنے کے بعد ہم لوگ آئیے test کرتے ہیں کہ آیا یہ اس کا result کیا نکلتا ہے یہ آپ کے سامنے یہ activity کھل گئی اور اس کے بعد میں send کا button دبا رہا ہوں جیسے میں نے send کا button دبایا تو یہ نئی activity جو new activity ہے وہ کھل گئی اب میں جیسے یہ back کا button دبا رہا ہوں تو دیکھئے کہ ہم لوگ واپس اپنی پچھری activity میں آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ back کا button ہمارا کام کر رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو requirement کا جو test phase ہے requirement وہ ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اور ہماری application final ہو جاتا ہے ہی جو نہیں میں آپ كيف ہا ہوا موسیقی